سکرین شیئر آپ کے ساتھ تو سکرین شیئر کرنے لگا ہوں میں بسکلی اور یہاں پہ میں آجتا ہوں اور یہاں پہ میں تھا بسکلی اب یہاں پہ میں نے چھوڑا تھا تو میں کہہ کروں گا استمبول کو سلیکٹ کروں گا یہاں پہ استمبول سلیکٹ کیا ہے اب یہ استمبول اور یہ ٹرکی آگیا خود ہی ساتھ میں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اب بھی ہم اس کو کیا کریں یہ دیکھو ری فیچنگ ہو رہی ہے تو مجھے چونکہ ایک منٹ کے اندر ساتھ ساتھ فیچنگ بھی لیا اور اس میں سے میرا منت دس کے قریب کر لی ہوگی ایک تک اچھا اب میں کیا کرتا ہوں جسٹ ان لوگوں کو دکھانے کے لیے ابھی کیونکہ ہم فیچ کو اگین کومنٹ آؤٹ کر دیں گے جب تک ہم برا یو آئی نہیں نہ تیار کریں گے تو ہم فیچ کو کومنٹ آؤٹ کر دیں گے تاکہ بار بار جریفیچنگ ہونا ہو میں چاہتا ہوں بیسکلی کہ میرے پاس کیا ہو اور یہاں پہ تنپریچر بھی لکھا ہے اس کا نا تاکہ ہم لوگوں کو پتہ لگ جائے پروپر لی کام کر رہے ہیں ویسے تو کنٹری آگیا ہے اور سیٹی آگیا تو مطلب فیسٹ ڈیٹا بیسے آئے اس سے اس کے سامنے لگ گئی ہے تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں کرنٹ ٹیمپ کرنٹ ٹیمپ اور یہاں پہ جیسے میں اس کو سیف کرتا ہوں تو یہ سکسٹین ڈگری سالسیس ہے اب میں جا کے دوبارہ کیونکہ مزے لے نہیں ہے نا پورے پورے اس کے اپلیکیشن بنا رہے ہیں ہم لوگ تو میں اس کو کیا کرتا ہوں اگین کونسا شیئر بتاو یار کوئی پاکستان تھا مرحی لکھ کے دیکھوں تو مرحی کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ بھی چینجنگ ہوئی ہے اور مرحی میسٹ ہے میں ایٹ پوائنٹ ایٹ سکس سیلسیس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اوکی ہوگئے یہ ساتھ چیزیں ہم نے لیئی ہیں ہم چاہا کے اس میں سے اور بھی بہت کچھ ریٹرن کر سکتے تھے جیسے اس کے اندر کلاؤڈز کا کیا صورتحال ہے لیکن ہم لوگ جسٹ سیمپل یو آئی کیونکہ ہم نے یو آئی ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے تو اس میں چونکہ ساتھ چیزیں ہیں تو یہ ہمارے پاس یو آئی میں دوبارہ دکھا رہا اس کو پیچھے کر دو ٹھیک ہے اب یہ یو آئی ہم لوگا بنانا ہے ایک چیلنج ہے یہ کیونکہ ایڈوبی ڈیسائیڈ کی اندر ڈیزائن تو ہو گیا بڑی سانی کے ساتھ ہم اس کے موال میں لیکن ہم نے اس کو بنانا ہے اب کس کے اندر جیس کو یوز کرتے ہوئے جیسے کی پیکزیمل کو یوز کرتے ہوئے صحیح ہو گیا ہے جی جی ٹھیک ہے اس کو میں کبھی کبھی کھولوں گا اندر اندر دیکھنے کے لیے ادرواز میرے مائنڈ میں ہیں تم لوگ بھی مائنڈ میں ایک دفعہ اس کو ڈیزائن کو بڑھا لوں گا ٹھیک ہے بسکلی کیا ہے یہ اوپر ٹیکسٹ ہے اور نیچے کچھ ابھی کے لیے ہم یلو ایسی گولد ہے رب نہ دیں گے لیکن اس کے اندر میرے اندازے کے مطابق مجھے سان کا ہوتا ہے نا آئیکن وہ آنا چاہیے ٹھیک ہو گیا نیچے اگرین کارڈ ہے اور کارڈ کے اندر ٹمپریچر یہ مشکل کام نہیں دیا گیا ہمارے پاس اس فائل کے اندر ہوم کونٹنٹ میں کیا آ رہا ہے ڈیٹا جا رہا ہے سارے کا سارا ہم نے جسی یو آئی تیار کرنا اور اس کے اندر ڈسپلے کروا دینا ڈائنمکلی جی صحیح ہے ابھی تک کوئی کنفیزن ہے تو بتا دو اس فائل تک اس فائل تک ختمی ڈیٹا آ رہا ہے ہوم کونٹنٹ کے اندر سالہ پھر ترک کے ڈیٹا کہاں سے ہو کے پھر کسی میتھڈ میں جا رہا ہے پھر کہیں پہ جا رہا ہے پھر کہیں پہ جا رہا ہے بدن سیکنڈز آ رہا ہے ہمارے پاس ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اس کے درانے اپے ہی بھی call ہو رہی ہے اپے ہی میں کیا ہو رہا ہے سرور پر چیک بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ساٹھ کی لیمٹ بلی ہے وہ تو نہیں پوری ہوگی جو منت میں لیمٹ بلی ہے ایک لاکھ کی وہ تو نہیں پوری ہوگی تو بیسکلی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ٹیسٹنگ کے لئے بنا رہے ہیں تو یہ پی کیا فریمیم ہے اس کا ہم کہتے ہیں فریمیم جو فری بھی ہو اور پیڈ بھی ہو جیسے زون میں صاحب ہے ٹھیک ہے یہاں تک ڈیٹا آ رہا ہے ان ویلیوز کے ساتھ اب ہم لوگ کیا کریں گے اتنی دیر نہ ہم لوگ کیا کریں گے اس کو نا جو بار بڑ فیچنگ ہو رہی ہے نا تاکہ وہ بار بڑ فیچنگ نہ کرے تو ہم اس کو اتنی دیر کمنٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پہ بائی ڈیفالٹ ہم لوگ کو ایک سیٹی ہی شو ہوگا ابھی تک تو مری یہ ایک سیٹی ہی وائے وائے زیرو ڈگری سیلسیس یہ وہ ڈیمو اوبجیکٹ ہے جو میں نے یہاں پہ بھیج ہے یہاں پہ دیکھو گے زیرو ڈگری سیلسیس ایک ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہم جسٹ یو آئی کے ساتھ ابھی کھیل لے لگیا نا تو یہ تو ہمارے پتہ لگیا کہ ڈیٹا آ رہا ہے جب ہم نے ڈیٹا آسل میں کروانا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو جسٹ کر دیں گے مالو کے کیا کر دیں گے کمنٹ آٹ ختم کر دیں گے صحیح ہے اب ہمارے پاس کیونکہ کھپنے سے بہتر ہے اچھا ڈیٹا ہینڈلر کے اندر میں بھی ہمیں ایک دو میتھڈ بنا کے اس کو رٹائی یہ بیسکلی میں نے پوری اوف لائن اپی بنا ہی ہے کہ ڈیٹا کے ریلیٹیڈ کوئی بھی منپلیشن کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں نے لیدہ لیدہ اس کے اندر میتھڈ بنا کے ایک سپورٹ کی ہیں اور جو انسا میتھڈ جیس جگہ چاہیے میں نے اس کو وہاں پہ امپورٹ کر کے پکڑ لیا ہے ڈیٹا ہینڈلر کی ہمیں ایساچ اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے جس دکھانے کے لیے کی تھی کہ ہم نے بیسکلی یہ بنائی کی ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں ختم کرتا ہوں ڈیٹا ہونگ کونٹینڈ میں ہم نے کھیلنا ہے یوں آئی کے بالے سے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اپنا پورا یوں آئی بنائیں گے جو کہ ہمارے پاس اچھا یوں آئی بنائیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کلاس کے اندر ہی کیا کر لیتا ہوں میں نے وہ کل بتایا تھا کہ میں نے ایسٹس میں سیم وہی بیگراؤنٹ امیج رکھوائی ہوئی ہے ایسٹس کے اندر اچھا تم لوگ دیکھو امیجیس کے اندر بیگ ڈوٹ پینجی میں وہی سیم بیگراؤنڈ کا گریڈینٹ ٹائپ میں نے لیا ہوا ہے آج ہم ایک نیا کمپوننٹ بھی ایکسپلور کریں گے جس کی ضرورت ہے ہم لوگ کو بہت اشاید لیکن میں ایکسپیکٹ کہا تھا کہ تم لوگ خود مجھے کو ہوگا کہ یہ کام کرنا ہو تو کون سا کمپوننٹ ہے ٹھیک ہے بیسکلی یہاں پہ کمپوننٹ ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں کیا کروں گا کونسٹ کار دوں گا اور میرے پاس کیا ہوگا ہے ایمیج اور میں یہاں پہ کونسٹ نہیں کر سکتا یہ کونسٹ کرنے کے رہنٹر میں جانا پڑے گا تو ریرنٹر بار بار نہ ہو تو میں اس کو ایسا ہی لکھ لیتا ہوں ایمیج ایکوائل ٹو میرے پاس یہ ایمیج جو ریکوائر کرے گا کہاں سے ریکوائر کرے گا ایسے میں سے ٹھیک ہے کیونکہ ایمیج ہم نے ایمپورٹ نہیں کروانی ہوتی وہ میں ریکوائر ہوتی ہے تو اس میں جا کے میں ایسے لکھوں گا اگر ایسے لکھنا چاہیے پھر یہ لکھنا چاہیے پھر یہ لکھنا چاہیے ایسے تک جانا میں نے پھر ایسے کے اندر یہاں پہ آئے گا ایسے ایسے کے اندر میرے پاس کیا ہے ایمیج اور ایمیج اس کے اندر میرے پاس بیکٹورٹ پی اینجی ہے فائر لیم کے وہ انٹ نہیں دے گا اس میں انہوں نے خود ہی لکھتی ہے یہ اب ایمیج کے اندر میرے پاس وہ بیگراؤنٹ والی ایمیج ہے صحیح ہے جی صحیح کمپوننٹ آج کونسا نہیں ہے وہ ہے بیسیکلی ایمیج بیکراؤنٹ بیکٹورٹ ایمیج بیکراؤنٹ ایمیج بیکراؤنٹ ریount ایمیج کیا کرتا ہے ایمیج امیج اس کے اندر کمپوننٹ نہیں ایمیج سٹائل سٹائل اور ایمیج ریفرنس اور ہم نے ایدھر پروپ ایک نہیں لکھی ہوئی وہ جو ہم نہیں یوز کر دیا ہے سورس کی تو بیسکلی بیگراؤنڈ پہ ایمیج رکھے گا لیکن یہ بلکل بیو کی طرح آپ اس کے اندر جتنے مزی چائلڈز ہیں وہ اور انڈر کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ایمیج بیگراؤنڈ کو کہاں سے لے ہوں گا یہاں سے ایمپورٹ کر لوں گا ایمیج بیگراؤنڈ کو صحیح ہے اور یہاں پہ اگر میں دیکھوں ٹیکس کی جگہ میں کروں گا ایمیج بیگراؤنڈ اچھا جتنی سٹائلنگ کرنی ہے نا اس کی اسی فولڈر میں میں نے ڈاٹ سٹائلز بنا ہے ڈاٹ سلسٹائل سے وہ لا رہا ہے سٹائلز کا اوبجیکٹ بیسکلی سٹائلز کا اوبجیکٹ لائے گا اور یہاں پہ ایرل کہاں پہ جو مجھے ریٹنگ دے دیا ہے اس کے سارا اچھا ایمیج بیگراؤنڈ ہے یہاں پہ بھی ایمیج بیگراؤنڈ ہونا چاہیے یہ میں کیوں وہ ایک لائن میں لکھتا ہوں کتنی بری مجھے آزتا ہے ایک لائن میں آگے تک لے جاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بیسکلی یہ ڈریکٹ ہی اب آئے گا کیونکہ یہاں پہ تو ایمیج آنی چاہیے نا ابھی تک ایرر آئے گا کیونکہ ہم نے کوئی سورس بغیرہ نہیں دیا ہے کیا سٹائل میں دکھانے لگا گا دیکھو ڈبل ڈاٹ نہیں سیم فولڈر میں ہے نا تو ڈاٹ اسی فولڈر میں ہوم کونٹینڈ میں میں نے اٹھ سٹائلز رکھا ہے تو اس میں سے میں کچھ سٹائل اس کو ڈٹائل بھی کر دوں گا جیسے میں لکھ دیتا ہوں ایک سپورٹ کونسٹ سٹائلز سٹائلز ایکوال ٹو بیسکلی مجھے یہاں پہ ایک لائدہ سی امپورٹ کرنی پڑے گی سٹائل شیٹ کو میں یہاں لکھ دوں گا امپورٹ سٹائل شیٹ آجا بھائی صاحب اچھا ایسے ہنٹ نہیں آتا مجھے لکھنا ہوگا ریاکٹ نیٹیو سے ریاکٹ نیٹیو سے آتی ہے نا سٹائل شیٹ ریاکٹ نیٹیو سے یہاں سے سٹائل شیٹ کو لانا ہوگا ان معاملات میں کنفیون تو نہیں ہے نا نہیں نہیں سٹائل شیٹ میں میں کہہ گئے ہوں سٹائل شیٹ ڈاٹ کریٹ کر کے ایک اوبجیکٹ ریٹرن کر دے گا ڈاٹ کریٹ کتنا میرا ہاتھ تھا کہ ایک ہی کام کرنا پڑتا ہے اوکے یہاں میں بیسیکلی کیا ہوگیا ہے سٹائلز کے نام سے وہ یہ ایکسپورٹ ہوگا اور اس کے اندر میں پہلا رکھ دیتا ہوں کونٹینر کونٹینر رکھ دیتا ہوں پہلے کیونکہ ہم کیا کرتا ہوں ایمیج بیگراؤنڈ کو بھی ایک بیو کی طرح ریٹرن کرتا ہوں کونٹینر ٹھیک ہے اور اس کے اندر اس کے علاوہ میں رکھ دیتا ہوں ہم ایمیج اس پائل میں ہمیں کافی زیادہ جانام کرنا پڑے گا سٹائلنگ اگر ہم نے اس پائل کے دھروں لے کر جانا ہے کیونکہ وہ سارے بیو کی سٹائلز ہم اس میں کریں گے کچھ کو ہم ان لائن سٹائلنگ کر لیں گے کچھ کو ہم اس کے ذریعے کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اب کونٹینر کے اندر میں کیا کہہ دوں گا سب سے پہلے مرپس فلیکس ون ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے اندر بھی مرپس کیا ہوگی فلیکس ون نہیں ہوگی پوری سکرین پہ کیا کرے وہ لے آئے ہیں ایک اور کام ایک اور کام جو میں اس دن کہہ رہا تھا بسکلی ایک اور کام دیکھو گوھر سے دیکھو ہمارے پاس ہوتا ہے کونٹسٹینٹس کر کے کچھ ابھی میں یہاں سے فرام لکھ لوں پہلے فرام تو یہاں پہ ایکسپو کونٹسٹینٹس کے اندر ہمارے بس ہوتا ہے کونٹسٹینٹس کچھ اس طرح سے اور یہاں پہ میں کونٹسٹینٹس میں سید کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ نہ دیکھو اوپر جو سٹیٹس باہر ہے نا تو اس کی پیٹنگ ہم لوگ چھوڑ لیتے ہیں اس فون میں تو اوپر سے سٹیٹس باہر ہے ویسے یہ لیتا ہے ایپ کے اندر لیتا ہے لیکن جو میرا دوسرا فون ہے جیسے جو بھی دوسرے فون آرے ہیں انہوں نے کیمرا لگایا ہوتا ہے سمجھے ہو جی تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے سٹیٹس باہر لیتا نہیں ہم کونٹ کرتا ہے وہ ایپ کو اوپر لے جاتا ہے تو میں یہاں پہ پیٹنگ ٹاپ دے سکتا ہوں پیٹنگ ٹاپ کتنی کونسٹینٹس کے اندر سے لے کے آنگا میں کونسٹینٹس ڈاٹ سٹیٹس باہر ہائٹ تو اتنی پیٹنگ اوپر سے چھوڑ دے گا مین بیو کو اب میں یہاں پہ آتا ہوں بیسیکلی ایمیج بیگرونڈ کی جگہ نا میں کیا کرتا ہوں ویو کو ریٹرن کرتا ہوں ویو لے کے آتا ہوں میں ویو رکھتا ہوں اور یہاں پہ بھی بیو رکھتا ہوں اس ویو کے اندر سٹائل کے اندر میں کیا کرتا ہوں ان سا سٹائلز ہوں گا بیسیکلی سٹائلز اوپر امپورٹ ہے اگر تم لوگ دیکھو سٹائلز امپورٹ ہے اپنے ہی پیرنٹ فولڈر کے اس میں سے تو میں یہاں پہ جسٹ سپل لکھ دوں گا سٹائلز ڈاٹ کنٹینر ہنٹ بھی آ جائے گی میرے پاس دیکھو دو ہنٹ کنٹینر ایمیج بیگرونڈ کی اس فائل سے جا کے ہنٹ لے کے آ رہا ہے کتنا شریف بچہ ہے ہمارے لیے اتنا کچھ کھا رہا ہے ہنٹ سے لے کے آ رہا ہوں پھر ڈیویلپمنٹ پہ دیان دے رہے صحیح ہے اور ویو کے اندر میں کیا رہا ہے ایک ایمیج بیگرونڈ رکھوں گا اس کے سٹائل میں میرے پاس کیا ہونا چاہیے اس میں دو طرح کی سٹائلنگ ہو سکتی ہے اس کا سٹائل اور ایک ایمیج کا سٹائل تو ہم اب اس کے سٹائل سے کام چلائیں گے تو بسکلی اس کے سٹائل ڈاٹ ایمیج بیگ کے نام سے میرے پاس سٹائل اویلیپل ہے اور اس کے اندر بسکلی اس کو سیلف کلوز نہیں چکتے اس کو ہم یہاں پہ لیتے ہیں اور اس میں کچھ سورس دینا ہوتا ہے اب دیکھو اس ویو کے اندر کیا ہوگا ایمیج بیگرونڈ ہے ایمیج کے اوپر اب ہم اگین یہاں پر چائل رکھ سکتے ہیں سیلف وہی جو ویو کے اندر رکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر ایک سورس کر کے کچھ ہوتا ہے سورس ہوتا ہے ایک سورس کے اندر ہم کیا رکھتیں گے وہ جو اوپر ایمیج ہم نے ریکوائر کیا ہے سیف کر کے دیکھتے ہیں یوں نہیں آرہا اچھا اینے 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 ایکسپو کونسٹینٹس ایکسپو کونسٹینٹس میں کبھی کبھی مسئلہ بھی کر سکتا ہے یا میں نے نہیں ٹھیک لکھا تو میں اس کو دوبارہ دیکھ لیتا ہے یہ دخواہ یہاں پہ بڑائی سی ہوتا ہے چھوٹا سی ہوتا ہے چھوٹا سی ہوتا ہے ہاں بھی can't find variable image کیوں مسئلہ کر رہے ہو بچے تجھے پتہ رہی ہے میں کون ہوں ایمیج میں کرے ریکوائر کر کے رکھتے image کو ہم رکھ دیتے ہیں میں رینڈر میں بیسکلی رکھنا نہیں تھا چاہ رہا کیونکہ رینڈر میں کیا ہوتا ہے وہ ہر دفاع image کو بھی دوبارہ دوبارہ لے کے آئے گا ہاں تو میں ایسے لانا چاہیے اس کو ٹھیک ہے لانا بھی چاہیے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ایسے کر کے رہا دیتا کونسٹ image اب لے کے آئے ٹھیک ہے یہاں پہ direction اور ہم لوگ row دے کے دیکھ لیتے ہیں اب آگیا دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ٹھیک ہے وہ بیسکلی flex direction نہیں تھی تو اس کو دیکھو کھولم وائز مطلب کھولم وائز کر رہا تھا تو اپر والی لائن میں بری ایک سیمیں جو نہیں تھی جو میرے نظر نہیں تھی آنی تو ایسے آگئے ٹھیک ہو گیا مستہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے ٹھیک ہے ہاں اس کو میں کیا کر لیتا ہوں ریلوڈ کر لیتا ہوں تاکہ ایک دفعہ grander دوبارہ چل جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے بیسکلی یہاں پہ اب ہم لوگ دیکھیں اس image background کے اندر ہم لوگوں نے کھیلنا ہے ٹھیک ہے بیسکلی device باندھ ہو گیا ہے وائزر نہیں چال رہی ہے ٹھیک ہے اس image background کے اندر ہم لوگوں نے کھیلنا ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم لوگ چاہتے ہیں text show کروا ہے کوئی text show کروا ہے سب سے اوپر اور اس کے اندر text کیا ہو بیسکلی یہ اوپر ہمارے پاس city name ہے city name اور کچھ اس طرح سے comma space ڈال کے ہمارے پاس country کا ہو country تو دو تو چیزیں یہیں پہ پہلی line میں شو ہو جانے ہیں تو یہ اوپر آ رہا ہے city comma y y اس کو x city میں نا confused ہو نا کیونکہ میں نے demo data دیا جب fetching میں نے comment out کی ابھی تک بار بار fetching نہ کریں ابھی ہم ui بنا آ رہے ہیں اس کو check کر رہے ہیں اچھا اس پہ میں basically اچھا ایک اور کام ایک اور کام ایک اور کام دیکھو 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 یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کدھر گیا ہوں میں یہاں پہ اس کے اندر نا یہ جو text text کے تین colors ہیں نا basically اوپر جو main title ہے وہ تھوڑا reddish میں لکھا ہے جو میں نے اس پوری تصویر کے نیچے سے color pick کیا ہے ٹھیک ہے جی صحیح ہے وہ درمیان سے کر کے color pick اور جو third ہے نا وہ میں نے یہ اوپر سے کر کے color pick ان کے تینوں کے color chords بھی میں نوٹ کیا ہوا ہے تو میں تم لوگ کو نوٹ کیا کہ یہاں پہ copy paste کر دیتا ہوں میں نوٹ کیا اور میں یہاں پہ copy paste کر دیتا ہوں تو یہ basically میرے پاس آجے گا یہاں پہ gain ٹھیک ہے تو یہ color one اور color two color three ان کو یار میں چاہتا ہوں کہ مجھے اوپر لکھنا چاہیے class paste میں وہ اکسس کرے image کو بھی میں دوبارہ ٹیسٹنگ کے لیے اس کو کیا کروں گا پہلے ہم لوگ ڈریکٹ لکھ رہے تھے تو اب this dot لگا کے چیک کریں گے image اس کو لانی چاہیے ایسے نہیں ہوتا آخر class کا بھی کتار object oriented میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ class کے اندر چیز نہیں آئے گی ڈریکٹ image equal to اور میں یہاں پہ جہاں پہ لکھ رہا تھا image وہاں پہ میں لکھ دوں گا basically یا this dot image ایسے لکھنا چاہیے آ رہی ہے ڈریکٹ اس کے مسئلہ کر رہا تھا صحیح ہے اور یہاں پہ میں یہاں پہ نہیں رکھتا بلکہ مجھے colors رکھنے چاہیے اس styling والے میں style میں ہم نے بہت زیادہ کام کرنا ہے ڈریکٹ تو یہاں پہ مجھے اس طرح سے رکھنے چاہیے ہیں const color1 const color2 اور const color3 جو color1 reddish والا ہے color2 pink والا ہے یا اس طرح لکھ دیتا ہوں میں ان کے پاس color reddish اور color pinkish color pinkish کتنا کام ہوگا اتنا کر لیں گے باقی نیچ پر چھوڑ دیں گے تم لوگ مجھے بتا دیں جیسے ہی تم لوگ بہر ہو بہر ہونا شروع ہو تو color bluish ڈکھتے گے یہ نا مجھے کہنا کہ ڈکسٹ نہیں بھی oxford ڈکسٹ نہیں بھی یہ والے لفظ نہیں ہیں شاید ٹھیک ہے اوکی color reddish color pinkish اور color bluish جو بیسیگلی 3 colors ہیں اچھا یہاں پہ میں چاہتا ہوں چاہتا ہوں کیا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے نا جو city text city text اس کا ہوگا بیسیگلی object صحیح ہے صحیح ہے تو یہاں پہ اس کا color یہ بھی اس طرح نہیں یہاں پہ اس کا color کیا ہوگا color جو کی ہوگا میرے پاس city والے کا تو white تھا نا design کے اندر white ہوگا exactly white تھا اس کا white تھا white ہوگا وقت اور وہاں پہ اس کے style کے اندر جا کے میں یہ چیزیں ایڈ کر دوں کہ بیٹا تو style کاؤں سے لا اس کا styles. style equal to styles. city text کچھ اس طرح سے تو white کر رہا ہے صحیح ہے اس کو میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں basically align text align text text align center کر دے اچھا text align ہوتا ہے basically اور text align vertical ہوتا ہے یہ کیا کرے گا horizontally align کر دے گا اور again text align vertically تو اس طرح سے ہوتا ہے اس کے درمیان میں کہاں پہ لے جائے اس کو center میں لے جائے جس طرح سے ٹھیک ہے ابھی اس میں ایسے vertical نام بھی لگاتے ہیں میں واضح فرق نہیں تھا محسوس ہوں نہ لیکن ابھی next اس کا فرق پتہ لگے گا ٹھیک ہے اس کو میں چاہتا ہوں کو اس کا size جو ہے size کیا کر دوں front size basically میں کر دوں 30 زیادہ نہیں ہو گیا ٹھیک ہے ابھی کے لئے اور اس کا جو weight ہے نا وہ front weight اور اس کو میں پولڈ کر دوں گا صحیح ہے جی جی اور اس کو میں کیا کروں گا کیا کروں گا جو میرے پاس image back ہے نا اس کے اندر کچھ padding رکھنی چاہیے پیڑڈنگ ہو پیڑڈنگ ہو 20 چاروں طرف سے ہو جائے گی صحیح ہے اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد صحیح ہے جو چہالے چاہتے ہیں چ نہیں چاہتے ہیں پیچھ نا چھئے کیا ساتھ پیچھ چیز تک سٹیلنگ اچھا چاہتے ہیں چاراہ پیچھ کسی ڈی پیچھ چکاہ پیچھ کہ میں لکھ دوں گا سٹائل اس کے اندر ہی object بھی دوں گا ادھر میں بیسی کے لئے لکھوں گا اس کی کچھ width ہوگی جو کہ میں رکھ دیتا ہوں 60 i think 50 رکھ دیتا ہوں 50 اور height اس کی کتنی ہوگی height بھی 50 ہوگی کیونکہ گول آئی میں بنانا ہے height width کا فرق آجے گا تو وہ پھر چرائی میں چلا جائے گا تو اس کے علاوہ radius بھی ہمیشہ اگر آپ نے بالکل goal چیز بنانی ہے تو height width اور radius پھر وہ بلکل گلائی میں آتا ہے ابھی وہ ہر ہے لیکن اس کا color نہیں ہے کوئی بھی view کا bite part کوئی color نہیں ہوتا تو میں اس کو کہتا ہوں background color ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں دیتا ہوں yellow وہ وہاں پہ آگئے ٹھیک ہے confused تو نہیں ہو رہے نہیں جیسے text کے لئے text line ہوتا ہے اس کے لئے align self ہوتا ہے basically align self اپنے آپ کو line کر دے اس میں center میں وہ وہاں پہ چلا گیا اس کا radius زیادہ ہو گیا چلو ٹھیک ہے کیا یاد کرے گا یہ دائرہ بھی اچھا اس کو gain ہم نے margin top بھی دینا ہے بلکہ margin ہی overall 10 15 صحیح ہے اچھا اس کو نا میں بند کر دیتا ہوں اس والے view کو basically 3 views بنے گے مار پاس کر تم لوگ دیکھو نا یہاں پہ 3 views ہیں ایک اوپر والے کو overall کو میں نے ایک view میں نے اب کر دیا text اور وہ سورج کو اور ایک جو ہے وہ یہ والا card بنے گا اور ایک جو نیچے والا card window humidity والا وہ بنے گا 3 views بنے گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اوکے تو اس کو میں copy نہیں کرتا بلکہ overall اس لیے میں نے view بنے آیا تھا کیونکہ مجھے آسانی دیکھ مجھے پتا ہوں میرے 3 components ہیں اور یہاں پہ میں آئیتا ہوں یہاں پہ اس کو باندھگار لیتے ہیں نا تاکہ ہم لوگوں کو دیکھنے میں بھی سانی رہے ہیں نا اکھلا رہا ہی پیانا لگے اور view یہ دوسرا view اس کے اندر میں کیا بنانے card بنانے ایک صحیح ہے اس کو directly card بھی رکھ سکتے ہیں view کے اندر card بھی رکھ سکتے ہیں تو جیسے آپ کی مرضی ہے direct card ہی رکھ دیتے ہیں پھر یہ دوسرا view مارا direct card ہی ہو جائے گا direct پتا کیوں نے card میں رکھ رہا تھا پہلے کیونکہ کچھ props جو ہم نے اوپر والے view میں لگانی ہے نا تو ہم نے ملتی جلتی نیچے لگانی ہے تو کچھ props میں بھی card نہ pick کرے تو چلو ہم card ہی دے رہا کے دیکھ لیتے ہیں card ہم نے لانا کہاں سے react native paper دوسرا سے card ٹھیک ہے card آگیا اب اس card کے اندر ہم نے again کچھ تین چیزیں display کروانی ہے ایک تمہار پاس overall current temperature ہونے اس کے ساتھ کوئی text ہے high والے کسا لکھا high low والے کسا low اگر تم لوگ آؤ یہاں پر دیکھو اوپر current temperature آئے گا اور نیچے high left side low left side اور right side aligned ہے تو ملتب یہ لیدہ لیدہ views بنے گے کچھ card کے اندر کوئی تین قسم کے views ہوں گے card کے اندر بھی دیکھو 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 over ہو گئے تو culp جھوڑ دیں نہیں complete کرتے ہیں ایک تو یہ مر پاس text یہ direct text ہی ہوگا اور یہ view ہوگا basically اس کے دیکھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے میں clear all is save کرتا چاہتا ہوں کوئی بات نہیں clear all drawings کرتا annotate کو minimize کرتا again ہم لوگ آتے ہے اس پر ٹھیک ہے اب card کے اندر میں کیا کر ہوں گا basically مر پاس سب سے اوپر view ہوگا just text اگر ہم اس کو کر لیں ٹھیک ہے اس کو styling میں دینا چاہتا ہوں یہ پر مر پاس کچھ الہدہ سے style ہو جائے ہم ایسے اس کو inherit کار لگا اس میں color change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم اس کے لئے صرف لہذا بنا لی ٹائٹل کے لئے نا تو ہم لوگ بنا لی تے ہیں کہ temperature current temp کچھ اس طرح سے current temperature اور اس کے اندر ہم لوگ کو basically کر نا کیا کیا ہے color color 1 رکھ دینا جو pinkish تھا color میں ہم لوگ رکھیں گے this dot pinkish this i think وہ access کر nai this color redish pinkish color redish color color redish ٹھیک ہے اور text line again center text line vertical center front size 30 weight ہم لوگ اس کو بھی narrate کر سکتے تھی مدت 3 dot اگر سارے کو نا edit کر لیتے color change کر لیتے لیکن میں کیا ہوں میں نے اس کو کہ تو بانہ بنچہ style میں اگر ہم لوگ دیکھیں ہم نے کارڈ بھی رکھ دیا کونٹینڈ میں اس نے کچھ انیشیل وہ لے آنی تھی سٹائلنگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کارڈ بیسک سا آ رہا ہے اس کو کچھ میں اگین یہی پہ ان لائن ہی ایڈ کرتا جاتا ہوں یہاں سٹائل میں جس چیز کو ہم نے نہیں کلر گرہ دینا تو ہم ان لائن بھی کر سکتے تو سٹائل میں میں اس کی ہائٹ ویڈ اپنی ڈیفولٹ سیڈ کر دینا ہائٹ میں میں کہتا ہوں دوسری کریں دیکھتے ہیں کیا بلتا ہے اس کی سمکا کارڈ ہے پھر بھی اس نے پیک کر لیا ہے نہیں کی پیک یہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم علائن سیلف کریں گے تو یہ اپنے آپ کو درمیان میں کر لے گا علائن سیلف سینٹر ٹھیک ہے اور اگین ہم نے اس کو مارجن پیڈنگ دے سکتے ہیں مارجن ٹھیک ہے ٹھیک کچھ مست لگ رہا کہ نہیں لگ رہا اس ٹیکسٹ کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم لوگ کر لیتے ہیں اس کے اندر ہی کرتے ہیں کیونکہ اس کا سپیشل اوبجیکٹ ہی ہے اس کا اپنے تو میں مارجن ٹاپ دے لیتا ہوں تھوڑا سا مارجن ہی بلکہ اوبرال دیتا ہوں نیچے سے بھی چھوڑ لے گا ٹین مست لگ رہا ہے یہ بورنگ لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ کو چاہیے کیا again view چاہیے نا view چاہیے ہم لوگ کو دو views basically اور بنیں گے ایک view یہ ایک اور نیچے بنے گا جو کس کے لئے ہوگا دیکھو view ہے نا یہ view میں کیا آئے گا low اور high again 9 minute آگے ہیں تو آج جتنے ہوگا کر لیں گے یا meeting دوبارہ شروع کر لیں گے بھی 10 میں تک ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم لوگ کو چاہیے ایک ٹیکسٹ again میں سیمپل اس کو رکھوں گا ابھی ایک ٹیکسٹ ہوگا جس میں high لکھا ہوگا ٹھیک ہے یہاں اس کو ایسے کرنا چاہیے ایک ٹیکسٹ ہوگا جس میں high لکھا ہوگا basically ٹھیک ہے اور ایک ٹیکسٹ ہوگا جس میں high کی value ہوگی ٹیکسٹ ہوگا سمجھ پا رہے ہو ایک ٹیکسٹ آگا جس میں high لکھا اور ایک ٹیکسٹ میں high والے کی value ہوگی تو وہ next line میں جا رہا ہے next line میں جا رہا ہے مطلب اس کو flex direction دینے کی ضرورت ہے style تو جہاں پہ ہم نے نہیں ضرورت لہذا کی تو ہم اس کو یہیں پہ in line کرتے جا رہے ہیں میں کہاں لہذا لہذا جا کے object میں مر میں ہم نے بنا لیا لہذا تو میں اس کو کہہتا ہم flex direction تو ہم نے row ایک ہی رکھنی ہے تو flex direction کیا ہوگی row ہوگی flex direction basically کیا ہوگی row ہم نے سیم رکھنی ہے اس کی تو یہ رو کیوں نہیں گیا اچھا کہاں پہ مسئلہ آیا ہے اچھا یہ میں نے ایک کو bracket آ دی تھی کلتی سے تو یہ اب آگے جاں آ رہا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے جی جی صحیح ہے ٹھیک ہے اس style کو اس کو ہم لوگ style دے سکتے ہیں basically دیکھو کچھ style تو ہم لوگ چاہتے ہیں یہاں پہ نا ایک یہاں پہ styling بنا دے text کی تو وہ کچھ styling ادھر سے لے اگر کچھ وہاں پہ وہ اپنی رکھ لے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے text کی basic styling میں کیا ہوگا fund size جو سیم رکھنا ہے ہمیں fund size 25 رکھتے ہیں fund size جو کہ 25 رکھتے ہیں تو basic styling ہوگی نا جیسے text line center ہے اور vertical میں نہیں کروں گا اس کا میں مطلب سمجھا گا کیوں میں نے کار رہا ہوں ہرچے کروں گا ڈیکس line center اور یہاں پہ یہ کر دیا کیوں ہنٹ زیادہ مجھے مارجن بھی بیسک ہم لوگ دے لیتے ہیں مارجن سب میں نہیں دیتے کیا کرتے ہیں مارجن top میں سے ہی دیتے ہیں مارجن باد میں دیکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں basic text کی properties لائے یا style میں ہم لوگ اس طرح لکھ دیں گے styles dot basic جو text ہے اس کی properties لائے اور ڈال کے ہم لوگ لکھیں گے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے bold کرنا نا ہم لوگ front weight لگ دیں گے bold ہے اور یہاں پہ بھی ہم لوگ کو just bold نہیں کرنا اس کو باقی ساری styling لائے تو وہ ہی same یہ bold ہو لاتا دوں میں یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا کریں basically وہ کریں مار اس کو لائن کام پہ رکھنے ٹیکس کو ٹیکس کو لائن رکھنے وہ لیفٹ پہ رکھیں ٹیکس لائن 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 لیفٹ پہ کریں اور نیچے والے کو ٹیکس لائن کام پہ کریں رائیٹ پہ کریں لائن ابھی لائیٹ رائیٹ کا پہ رکھ نہیں پتا لگ رہا کیونکہ اس کو اپنا ہاتھ دوں کا ہی نہیں پتا تو ہم ہاتھ دوس کو دینے کے لئے کہا گیتے ہیں سب ٹیکس کمپوننٹس کے پاس flex 1 ہوگی تو flex 1 اور 1 2 ہو جائے گی تو اددہ حس کا ہو جائے سج فنٹ ویٹ کو بھی تھوڑا سو سیٹ کریں گے مارجن ہم لوگ 5 دے لیتے ہیں اور بسکلی مارجن ہوریزونٹل دیتے ہیں برٹیکل میں یہ بھی چاہتے ہیں 5 اور فنٹ ویٹ ہم اس کو کریں گے فنٹ سائز کو بسکلی ہم لوگ 20 کچھ اس طرح سے ٹیک ہے اور اس کو میں نے ٹیک س لائن ورٹیکل بھی دیتا ہوں تاکہ اگر یہ اوپر نیچے ہو جائے نا تو وہاں مسئلہ نہیں دیکھو ٹیک س لائن ورٹیکل کا مطلب سمجھاؤ تم لوگ کو سمجھاؤ جیسے یہاں پہ ہم فنٹ سائز نہیں نہ دیتے اور ہم دیتے ہیں وہاں پہ فنٹ سائز یہاں پہ دونوں کو لے لے فنٹ سائز دیتے ہیں فنٹ سائز اس کو 30 دیتے ہیں اس کو 20 دیتے ہیں تو یہ دیکھو وہ top پہ رہ گیا اور یہ درمیان یہ یہ در آگیا دیکھ سامنے آمنے نہیں رہے جب ہم یہاں پہ لگ دیں نا ٹیکس لائن ورٹیکل تو ورٹیکل بھی ان کو سینٹر میں لائن کر دے بائی ورٹیکل ٹاپ پہ لائن ہے تو یہاں پہ میں نے چکہ کمو نہیں لگا تو بائی ڈی پول یہاں پہ کیا کرے سینٹر میں کر دے پھر سجیشن آنا بند ہو گئی ہے اب یہ درمیان میں آگئے ورٹیکل بھی سینٹر میں لائن ہو گیا لیکن ہم لوگ نے جو فنڈ سائز والی چول ماری ہے نہیں یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں اور وہاں پہ فنڈ سائز ختم کر دیتے ہیں اب وہ فنڈ سائز لا رہا ہے لیکن یہاں پہ چونکہ چینج جیسے ہم لوگ سٹائیلز میں اس کو کہہ دیں گے ٹیکس ٹون کہہ دیتے ہیں اس کو کلر بھی یہ پہ دے لیں گے ٹیکس ٹیکس ٹون اور کلر بھی یہ کلر کروں گا جس وقت دو ٹیکس ہے یہ وقت ٹیک ہے یہ کپی کی ہے اور یہاں پہ پہلے میں لوگ کر دوں گا اس کا ٹیکس ٹیکس لوگ آئے گا دوسرا میں لوگ کی value آئے گی تو ایسے آرہا ہے کچھ ٹیک ہے ٹیک ہے اور آل کارڈ میں ہم تھوڑی پیڈنگ کرتے ہیں اور سکھ ایسے پیڈنگ کار دیتے ہیں آہ پیڈنگ گو مر پاس ٹین ہے سوڑی ہے اور یہ جو ہائی لوگ ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ ایس کچھ width کام کر دیتے ہیں ہائیٹ کام کر دیتے ہیں اور height 180 کر دیتے ہیں تو یہ سندھ آس ہم اس کو تو مطلب کسی طریقے سا ہم اس طرح گئی کارڈ بھی لے رکھے چاہتے ہیں ہم ٹائم جانا وہ شارٹ ایک منٹ رہا گیا میٹنگ کرنی ہے کہ کل پھر رکھیں اس کو اس کا نا کچھ ہم بورڈر ریڈیس دینا چاہتے ہیں بورڈر ریڈیس تاکہ وہ تھوڑی سی گلائی میں آجے ہم لوگ ٹین دے گے اس کو 15 دے لیتے ہیں پھر صحیح ہے کل کریں باقی کو کرنی ہے دوبارہ میٹنگ ٹھیک ہے باقی بھی بتاؤ کرنی ہے کہ کل پھر رکھنا ہے جی جی ٹھیک ہے صحیح ہے اس کاڈ بند کو میں بند کرتا ہوں کاڈ والے کو بند کرتا ہوں ہم نے ایک نیا کاڈ بنانا ہے اس کو ایک کاپی پیسٹ کر کے دیکھتا ہوں میں کاپی کیا پیسٹ کر لیا ٹھیک ہے سیو کرتا ہوں نیچے بھی نیا کاڈ سیم اس طرح کہا دے گا لیکن ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے اس کے اندر جو پہلا ٹیکس تھا نا اس کو تو ختم کرو نا کیونکہ اس کے اندر ہم لوگوں نے بڑا کوئی ٹیکس نہیں رکھنا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہاں پہ ہم نے بیسیکلی کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے وینڈ اور وہ ہمیڈیٹی شو کروانی ہے نا تو ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں ہمیڈیٹی ہمیڈیٹی اور اس کی کچھ وینڈیو یہاں پہ آجے گی ہمیڈیٹی کی یہ ہمیڈیٹی ہمیڈیٹی کے نام سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس طرح یہاں پہ اوپر یار بھینڈ تھا یہاں پہ اوپر بھینڈ تھا اور اس کی وینڈیو تھی مزہ آرہ بورن جا رہا ہے سچی سچی دس یہاں اور ہمیڈیٹی